اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ویب سائٹ کو ریسپونسیو کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو سی ایس ایس 3 آتی ہو جو کہ میں نے پہلے بہت دفعہ کہا ہے کہ ایمپورٹنٹ ہے یا پھر آپ اسے آؤٹسورس بھی کر سکتے ہیں موبائل فرنڈلی ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل موبائل فرنڈلی ٹول میں چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم خود مینولی اسے دیکھیں گے پیج کو یوزر ایکسپیریئنس کے لیے تو یہ دیکھیں گوگل کی طرف کوئی بھی ایشو وغیرہ نہیں نظر آ رہے لیکن اگر آپ نے ڈبلیو پی روکٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایشو آپ کے پاس نظر آئے ہیں مطلب سی ایس ایس نہ لوڈو وہ زیادہ ڈبلیو پی روکٹ کی وجہ سے اس طرح کی ایشوز کریئٹ ہو جاتے ہیں اب اگر یوزر ایکسپیریئنس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی گندہ اور خراب سا لگ رہا ہے یہ بھی جو ہے یہ صحیح طریقے سے لوڈ نہیں ہوا اور اس کی پیڈنگ وغیرہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سی ایس ایس تھری یوز کریں گے یہ کوڈ میں نے کیا ہے تھوڑی در پہلے کروایا ہے بھائی سے تو یہ کوڈ یوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا فرق پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڈ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے اور مینیو بھی صحیح شو ہو رہا ہے اور اس کا جو فیچر ڈیمیج ہے یہ بھی ٹھیک شو ہو رہی ہے تو یہ چھوٹا سٹوریل تھا آپ کو سی ایس ایس تھری کی امپورٹنس بتانے کے لئے تو اگر آپ چاہیں تو خود سیکھ لیں اپشنل ہے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گوگل کے موبائل فرنڈلی ایشوز کے لئے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب موبائل فرسٹ انڈیکس آ گیا تو گوگل جو ہے اس کی نظر میں موبائل اپ پہلے نمبر پہ اگر موبائل پہ ویب سیٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو کمپیوٹر پہ جتنے بھی اچھی اور جتنا بھی اچھا ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ حافظ